ہاں جی کیا آپ لوگوں نے میری نئی ایبوک خریدی ہے ہاؤ جگراب انٹرناشنل ایکسپورٹ کسٹمرز اف ٹیکسٹائلز اور گارمنٹس اس میں یان بھی ہے فیبرک بھی ہے دیکھو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں سارا میں ایکسپورٹ کی پارٹیاں دیں ایکسپورٹ کسٹمر دیں بھئی ہم اب ایکسپورٹ کے کسٹمر پارٹیاں کسی کو نہیں دیتے یار وہ پکڑ کوئی پاتا نہیں ہے سچی بات ہے اگر میں کسی کو پارٹی دے بھی دیتا ہوں ایکسپورٹ کی تو وہ پکڑ نہیں پاتا کام نہیں کر پاتا اس کے لئے ہم نے ایک ایبوک بنائی اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں ہم بتائے بتائے کہ کیسے ایکسپورٹ کی پارٹیاں کو پکڑنا ہے اس سے کام کرنا اپنا مال بیچنا ہے آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ریڈارڈنگ فیبرک کنزمشن فیبرک کنزمشن بیڈلنگ کی یہ بیڈ شیٹس ہوتے نا یہ ہوتے ہیں جس میں ایک بیڈ شیٹ ہوتی ہے فیڈڈ شیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں پلو کور بیڈ شیٹ کیا ہوتی ہے بیڈ شیٹ وہ فلیٹ شیٹ بھی کہتے ہیں بیڈ شیٹ یہ ہوتی ہے وہ جو چادر ہوتی ہے یہ چادر ٹھیک ہے نا فیڈڈ شیٹ کیا ہوتی ہے فیڈڈ شیٹ پوری فٹ ہو جاتی ہے میٹریس ہوتا ہے نا وہ جو گدہ گدے میں پوری فٹ ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے فیڈٹ شیل پھر لوگ آور کہتا ہے ترکیہ غلاف کو ٹھیک ہے نا اس کی کنزمشن کیسے نکالی جاتی ہے جو ٹیکسٹائل میں کسٹنگز ہوتی ہیں یہ لوگ کیسے کسٹنگ کرتے ہیں یہ پھر بتا رہا ہوں یہ کورس نہیں ہے کورس تو بہت لنگا ہے کسٹنگ is not an easy job وہ تو سمجھ لو کہ میں بہت بڑے سرونگ پول میں سے تمہیں بالٹی نکال کے دکھا رہا ہوں لیکن ہوتی کیسے کنزمشن کیا ہوتا ہے آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہے ایک امی پروڈیو میں جاتے ہو ایک سپورٹ مارکٹنگ آلوں میں سب سے پہلے کچھ دے کسٹنگ آتی ہے یہ ہوتا ہے نا دیکھو ہوتا کیا ہے کہ یہ الگ الگ سائز ہوتے ہیں آپ نے نام سنوڑوں کا ٹوئن، فل، کوئین، کینگ، یہ زیادہ در امریکن سائز ہوتے ہیں ٹوئن بچوں کا ہوتا ہے، فل تینز کا ہوتا ہے، کوئن میاں بیوی کا بیٹ کا ہوتا ہے سائز اور کینگ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے یہ یہ یوزولی امریکہ میں چلتے ہیں اور یورپ نے بولے تو سنگل، ڈ وہ جیسے کولکنگ ہو جاتا ہے، ٹوئن ایکسل ہو جاتا ہے، لیکن بیسک سائز نہیں ہے ٹوئن، فل کوئن کی جو امریکن سائز ہیں اور یورپ سائز جو ہوتے ہیں وہ سنگل ڈبل کنگ ہوتے ہیں یہ بیسکل ہوتے ہیں یہ اس طرح کے دیکھو یہ بیٹس نظر آ رہے ہیں ان کی اس طرح کے سائز ہوتے ہیں اس کیوں پر اس سائز بنایا جاتے ہیں یہ بہت بڑی سائز ہے وہ ہم باتیں بات کریں گے جب ہم اپنا پورا کاؤسٹنگ میں مہا پہنچیں گے نا یہ ڈائنگ، بل وائلیا دے رہا ہوں یہ ہوتا کیا ہے اب جیسے فرض کرو تو ٹوئن سائز ہے ٹوئن سائز ہوتا ہے بچوں کو سائز چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کی جو فلیٹ شیٹ یا بیٹ شیٹ ہوتی ہے دیکھو ٹوئن سائز اس طرح بنتا ہے جب یہ دیکھ لو سیٹ اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے فلیٹ شیٹ جیسے بیٹ شیٹ کہتے ہیں ٹھیکے نا بیٹ شیٹ کا سائز یوزولی 56 inch x 96 inch ہوتا ہے 66 inch width ہوتی ہے 96 inch length ہوتی ہے پھر ایک fitted فیٹڈ شیٹ ہوتی ہے فیٹڈ شیٹ کیا ہوتی ہے فیٹڈ شیٹ یہ دو میٹرس ہے نا اس میٹرس پہ یوں پوری چڑھا دی جاتی ہے اور یہ پوری all round elastic ہوتی ہے تو یہ fit ہو جاتی ہے اس کے corners دیکھ رہے ہو یہ fit ہو جاتا ہے تو اس کا جو size ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا size ہے 39 inch by 75 inch اور جو نیچے جو drop 39 inch اور 39-75 تو میٹرس کا یعنی گدوے کا size ہو گیا اور اس کے نیچے جو جا رہا ہوتا ہے drop یہ شاید 12 inch کا ہوتا ہے تقریباً تو یہ اس طرح سے بنتا ہے دیکھ رہے ہیں 39 75 اور 12 inch اچھا اس کے بعد pillow cover pillow cover ہوتا ہے تکیہ غلاف تکیہ غلاف کا size ہوتا ہے 20 inch by 30 inch 20 inch width 30 inch length اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا flap ہوتا ہے یہ 5 inch کا flap ہوتا ہے اب یہ ہے اس کی مجھے total fabric consumption نکال لی ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ ایک بات جب آپ textile کی دنیا میں آو گے آگے بھڑھو گے you need to understand a very important thing سنو اچھ انگلیش بولتا ہوں نا تو تو you need to understand something کہ دیکھو آپ نے ایک ہی پنے سے ایک ہی width سے یہ 3 size نکال لے ہیں کوئی بھی size ہو twin ہو full ہو کوئی knocking ہو single ہو double ہو کوئی لیکن ایک پنہ رکھنا ہے دیکھو کیونکہ loom ہوتی ہے میں ہر چیز کے لئے الگ لگ لگ نہیں لگا ہوں گا میں پلو کے لئے الگ لگا ہوں bedding کے لئے flat sheet کے لئے وہ تو لمبا خرچہ پڑ جائے گا لوم کی signing ہوتی ہے اس کو book کرنا ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے conversion میں جانا پڑتا ہے تو ہم ایک پنہ لیں گے پہلی چیز یہ اب ہمارا جو flat sheet ہے اس میں bed sheets کا پنہ کیا ہے 66 inch by 66 inch 66 by 96 ٹھیک ہے تو 66 inch کو ہم پکڑ لیتا ہے یہ اب ہمارا پنہ ہوگا لوم پہ ٹھیک ہے نا یہ ہمارا مثال دے رہا ہوں خیلی لوم پہ ذرا بڑا بنائیں گے لیکن میں آپ کو finish final پنہ بتا رہا ہوں جو بن کے آئے گا stitching department میں 66 inch یہ ہو گئے ہمارا ایک پنہ ٹھیک ہے اب آجاؤ آپ flat sheet کے اوپر آجاؤ آجاؤں اچھا اس کو بھی پہلے کر رہتے ہیں زیادہ بہتر ہے یہ 66 inch کا پنہ ہو گیا جو اس کی length ہے وہ کتنی ہے 96 inch 96 inch کی length ہے 96 inch بولے تو اس کے اوپر 2 inch کا hem add کریں گے ایسا 2 ایک inch کے نیچے hem add کریں گے ایسا یہ ملا کے ہوگا 96, 97, 98, 99 inch اور جو جب یہ fold ہوتا ہے hem بنتا ہے اس پہ تھوڑا سا یہ اندر جاتا ہے یہ ہوگا 100 inch تو 100 inch کو multiply 2.54 مطلب سیدھا ڈائی میٹر یا 2.54 میٹر ہو گیا تو فلیٹ شیٹ جو میں بھی بنے گی اس کا جو پنہ ہوگا وہ کتنا ہوگا اس کا پنہ کتنا ہوگا 66 inches اور length in meters ہوگی یاد رکھنا length meter میں لیتے ہیں کیونکہ length 2.54 میٹر یہ تو 4 میٹر یہ تو ہوگئی ہمارا ایک کام اب آجو fitted sheet کے اوپر fitted sheet جب بنائیں گے تو length کیسے لیں گے دیکھو 39 inch تو اس کا گدے کا سائد ہے جو گدے کے اوپر آئے گی اور پھر جو drop نیچے جائے گا یہ دیکھ رہا ہوں پیچھے کی سائٹ سے نظر آ رہے یہ 12 inch کا ہے تو 39 inch یوں 12 inch یوں 12 inch یوں ٹھیک ہے ہو گیا تو 39 plus 12 plus 12 تو 49 59 اور 64 63 62 ایسی کچھ ہوا اور اس میں elastic جو لگے گی اس elastic میں بھی تو تھوڑا کپڑا لگے گا یا نہیں لگے گا تھوڑا لگے گا تو دیڑ دیڑ انچ لگا لو تو 3 inch تو 39 inch پلس 12 پلس 12 پلس پلس 13 inch یہ آپ کا total بن گیا ہے یہ بنتے ہی ایسا ہے یہ بنائے ایسے جاتا ہے جو flat sheet کا bed sheet کا پنہ تھا 36 inch وہی fitted sheet کا بننا ہوگا 36 inch لیکن اس کی length کیسے calculate کریں گے اب اس کی length 39 بائے ہوتی ہے 39 میں 75 بائے 12 ہوئی ہوئی نا 75 inch یہ ہوگئی 12 inch یوں 12 inch تو یہ drop جا رہا ہے تو 99 ہوگئے 99 کے بعد وہی دیڑ دیڑ انچ اور 99 کے بعد 102 بنے گی تو 102 2.54 divided 100 میٹروں میں convert کرتے ہیں تو تقریباً یہ بھی 2.62 2.6 میٹر بنے گی تقریباً بنے گی تو اس کا پنہ بھی آئی ہوگیا اب bed sheet کتنے ہوئی 66 کا پنہ 66 کا پنہ اور 2.6 سے قریب اس کی length یہ دیکھ لو جو calculation ہے اب آجو pillow cover سب کا باپ آیا اوہو بڑا مشکل کہاں pillow cover جتنی بڑی پنچائت ہے سمجھنا بہت ضروری ہے pillow cover کیسے بنتا ہے pillow cover بنانے کے لئے wait کرو یہ ہے pillow cover ٹھیک ہے نا یہ ہے pillow cover ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ ہے یہ 20 inch اور یہ جو ہے نا length یہ دو کو یوں رکھ کے سوتا ہوں نا یہ جو ہے 30 inch 30 یہ جو ہے 20 inch ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چچا flap ہے اس کے یہ جو اندر کا flap ہے 5 inch سمجھے اب 2 منٹے کے لئے سوچو کہ اگر اس کی 20 inch اس کی width ہے پھر دکھا رہا ہوں یہ بہت مشکل لگا ہوں ہوتا ہے یہ 20 inch کیا ہے یہ 20 inch یہ 20 inch ہے یا دیکھنا ٹھیک ہے اگر بھائی 20 inch یہ scene چل رہا ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ 20 inch تو میں پہلے اس میں سے کٹوں گا تو اگر میرا 66 inch ہے اب یہ 66 کو پہلے بھول جاؤ 20 inch ہوا اور اس کے اندر سلائی بھی تو ہوگی اب تمہیں سب دکھانا پڑتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سلائی ہو رہی ہے نا سلائی ہو رہی ہے تو ایک inch کی ایک سائٹ سے سلائی ایک انچ کی ایک سائٹ سے سلائی تو کتنا ہو گیا 20 inch یہ ہو گیا کٹا کٹوں گا ایک انچ یہاں اٹ کروں گا ایک انچ یہاں اٹ کروں گا کتنا ہو گیا 22 inch ہو گیا تو ایک 22 inch پھر ایک اور 22 inch پھر ایک اور 22 inch 22 22 22 کتنا ہو گیا 66 وہی 66 جو بیٹ شیٹ کا پناہ کیسا یہ ہے تو اس کی اچھا کنزمشن کیسے نکلے گی 30 inch اب یہ دیکھ لے بھائی تو 30 inch اور دکھاتا ہوں گا 30 inch ٹھیک ہے مگر یہ envelope بنے گا لفافہ بنے گا یہ لفافہ بن رہے نا تو 30 یوں پھر 30 واپس جائے گی ٹھیک ہے اور پانچ انچ کے فلاپ آئے گا تو 30 inch پلس 30 inch پلس پانچ انچ کتنا ہو گیا 65 inch اور پلس ایک انچ اس کے اندر بھی تو جائے گا تو 65 65 inch ہوگا اس کو 2.54 سے ملٹیپولار کریں کہ میرا خیال ہے 1.7 میٹر بننا چاہیے میرا خیال ہے what i think 1.7 میٹر یہ ہو گیا 1.7 میٹر کو ہم 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ 3 پلو نکل رہے ہیں کتنا 1 2 3 پلو نکل رہے ہیں 1.7 کو ہم 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.56 میٹر ایک پلو کی کنزمشن ہوگی کیونکہ ایک تکیہ ہوتا ہے بچوں ہالوں میں جو بچے کا ہوتا ہے twin twin sets میں ایک تکیہ غلاب ہوتا ہے تو یہ اس طریقے جس کی کنزمشن نکلتی ہے اب آپ ایڈ کر لوں یہ کتنا ہے 2.54 میٹر اس کے بعد 2.62 میٹر پھر 0.6 میٹر ایڈ کر لوں یہ جو آ رہا ہے یہ آپ کا total کنزمشن ہے اس کپڑے کی اتنی میٹر جس سے یہ تینوں چیزیں بنیں گی